السلام علیکم فرنڈز امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور آج ہم آپ لوگوں کے لیے لائے ہیں یخنی پلاو کی ریسپی تو ہمارے سسکرائبر کی فرمائش بھی تھی تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ہم لیے ہیں مٹن 800 گرام اور اس کو وش کر لیے ہیں اور اس کو کوکر میں آئٹ کرتے ہیں گیس آن کیے اور علاچی جائتری سام دھنیا پاوڈر نمک جیرہ پاوڈر اور ایک ٹکڑا دالچینی اس کو آئٹ کرتے ہیں کوکر پہ اور پھر یہ دیکھئے دو پیاز اور ادرک دو تیج پتہ آٹھ سے دس ہری مرچی دو لسون اور اس کو ایٹ کرتے ہیں پھر پانی دو سے تین گلاس پانی ڈالتے ہیں یہ دیکھئے پھر اس کو مکس کرتے ہیں بہت ہی ٹیشٹی اور جبردست بنتی ہے اور گیس کا کوکر بند کرتے ہیں اس کو سٹی لگاتے ہیں دو سے تین یہ دیکھئے مسالہ ہمیں سونپ اور گل مرچی جیرہ اور علاچی اور لانگ اور ایک دالچینی کا ٹکڑا جیرہ بھی لے سکتے ہو اور سہا جیرہ بھی لے سکتے ہو ہم سہا جیرہ ایک چمچ لیے ہیں ڈسکیپسن میں آپ کو ہم بتا دیں گے کتنا کتنا ہم مسالہ لیے ہیں پھر گرائنڈر کے جار میں اس کو گرائنڈ کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں یہ دیکھئے گرائنڈ ہو چکا ہے یخنی پلاو کا مسالہ اور یہ دیکھئے چاول ہم لے رہے ہیں لانگ رائز دو گلاس لیے ہیں یعنی ویٹ میں میزر کریں تو 600 گرام ہے اور اس کو دو سے تین بار ہم دھو لیتے ہیں اور اس کو بھیگو کر رکھتے ہیں یہ دیکھئے چاول بھیگا دیئے اور یہ سی ٹی بھی لگ گیا دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم گیس لو کر دیتے ہیں یہ دیکھئے ایک بار چک کر لیتے ہیں مٹن گلا ہے کی نہیں اور تھوڑا سا باقی ہے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو رکھتے ہیں اور ایک ہائی فلیم میں سٹی لگا لیتے ہیں تب تک کے لیے ہم ایک سے دو پیاز فرائے کرتے ہیں یہ دیکھئے اس کو فرائے کیے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں فرنس یہ دیکھئے کچھ دھنیا پتہ فرائے کیا ہوا اونیان اور یخنی مسالہ ہاپ کپ دہی آئل جس میں ہم نے پیاز فرائے کیے تھے اور بھیگا ہوا چاول ہے یہ دیکھئے پھر سے ہم چیک کرتے ہیں یخنی ہمارا بلکل تیار ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بنا ہے یہ دیکھئے مٹن بھی گل چکا ہے اور اس کو ایک پلیٹ پر نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے پھر آگے کا پروسس بتاتے ہیں اس کو ایک چھنی لیتے ہیں چھنی کی مدد سے اس کو چھان لیتے ہیں یہ دیکھئے سب ہی مسالے کو ہم نکال لیتے ہیں اور اس پر مٹن جو ہے اس کو نکال کے سائٹ میں رکھ دیتے ہیں اور مسالہ کو چمچ کی مدد سے اس کو ایسے دیکھئے ایسے کیے اور سب ہی لیکویٹ کو چھان لیے اور اس کو سائٹ میں رکھ دیتے ہیں پھر گیس آن کرتے ہیں کوکر رکھتے ہیں اور پھر کوکر پہ ایک کپ آئیل ڈالتے ہیں اور پھر یہ دیکھئے سب ہی مٹن کو ایڈ کیے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے فرائ کرتے ہیں پھر اس پر ٹو ٹی بل سپون جنجر گرلک پیشٹ ڈالتے ہیں اور 1 ٹی بل سپون سالٹ ڈالے اور کچھ اونین فرائے اور کچھ دھنیا پتہ اور ہاپ دہی اور اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے فرائ کرتے ہیں اور اس پر یخنی مسالہ گرائن کر کے رکھے تھے اس کو ٹو ٹی بل سپون ڈالے اور اس کو مکس کیے ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے پکاتے ہیں یہ دیکھئے مسالہ الحمدللہ بہت اچھا سے فرائ ہو چکا ہے اور اس پر بھیگو کر رکھے تھے چاول اس کو ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھئے مکس کرتے ہیں پھر اس پر یخنی کا جو ہم رکھے تھے لیکوٹ اس کو ایڈ کرتے ہیں دو گلاس چاول یہ تھے اس لیے دو گلاس یخنی یخنی کا پانی ڈالتے ہیں اور اس کو مکس کرتے ہیں یہ دیکھئے ہائی فلیم میں اس کو اُبال آنے تک کا انتظار کریں گے دیکھئے اُبال آ چکی ہے پھر اس کو مکس کرتے ہیں پھر کوکر کا سٹی نکال لیتے ہیں پھر کوکر کو بند کر کے اور گیس کا فلیم لو کر دینا ہے اسی ٹائم پہ اور پندرہ منٹ کے لیے پکانا ہے پندرہ منٹ ہو چکا ہے دیکھئے ہم چیک کر لیتے ہیں رائس کوک ہو چکا ہے یہ دیکھئے پھر اس پر کچھ دھنیا پتہ اور پیاز فرائی کیا ہوا سکو ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ یخنی دیکھنے میں جتنا اچھا ہے اس سے کہیں کھانے میں ٹیسٹ ہے آپ چاہیں تو اس طریقے سے بنائیے گا اب ہم گیس آف کرتے ہیں دیکھئے آپ لوگوں کو ہم سرف کر کے بھی دکھاتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے یخنی پلاو یخنی پلاو کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو آپ جرور ایک بار ٹرائی کیجئے اس طریقے سے بنائیے اور مجھ کو بتائیے آپ کا یخنی پلاو کیسا بنا امید کرتی ہوں آج کا یہ ریسپی پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں فرنس اب میں چلتی ہوں اللہ حافظ اسی طریقے سے ہمیں پیار اور سپورٹ کرتے رہیں پھر ملیں گے اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ